جن لوگوں پر کرپشن کے کیسز ہیں جو لوگ ویس چانسلر رہے اور کبھی یونیورسٹی گئے نہیں دو تن گئے چار دن پانچ دن گھر میں رہے اور چارجز ہیں نیب کیسز ہیں ان کو ویس چانسلر لگانا کسی یونیورسٹی کا اور اس پر اسرار کرنا یہ کوئی اقربہ پروری ہے اس میں کوئی کرپشن ہے کیا وجوہات ہیں سیاسی وجوہات ہیں شید میں پوری طرح نہیں کہہ سکتا اور مجھے ایک تھوڑا سا شبہ بھی ہے شبہ ہے وہ مجھے یہ ہے کہ شید میرے خیال میں چیف منسٹر صاحبہ کو پوری طرح ان چیزوں کا علم بھی نہ ہو میرا خیال ہے میں گرانٹی نہیں کر سکتا لیکن کیوں کہ میں تو گراس روٹ لیول سے آئے ہوں اور میرے پاس غریب لوگ آتے ہیں میں عام معاشرے کے جو دھکے کھانے والے لوگ ہیں ہٹلوں پہ بیٹھنے والے آگے پیچھے جانے والے یونیورسٹیوں میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ نوکری کرنے والے اور مجھے تو چیزیں جو ہے وہ کیونکہ میں گراس روٹ لیول تک ہوں تو مجھے تو چیزیں جو ہے وہ پہنچتی ہیں اس میں بہت کچھ ہے یقین کریں میرے پاس بھی بہت کچھ ہے نہیں سر نہیں میرا جو سوال ہے اس طرح ہے کہ آپ نے جب سمری واپس کی اعتراضات لگائے تو آپ نے تو ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی نا وہ تو چیزیں کے سامنے آئی ہوں گی یا وہ دیکھتی نہیں ہے نہیں میں نے دو چیزیں انہیں کہی میں نے انہیں کہا کہ یہ جو آپ کا پراسس ہوئے ہے یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے اس پہ بہت سارے کرپشن فلانا فلانا یہ والے اعتراضات ہیں بھائی نیم کسی وائز چانسلر کا میں نے نہیں لکھا وہ میں یہ سمجھتا نہیں ہوں کہ اللہ نے یہ جو موجہ حزت یا سیڈ دی ہے اس حوالے سے میرے سے یہ ججتی نہیں ہے کہ میں کسی کا نام لے کے وہ کروں یہ مناسب نہیں ہے میری ذاتی رائے ہیں دوسرا میں نے انہیں دوسرا اعتراض میں نے انہیں یہ لکھا کہ اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے سرچ کمیٹی جو ہے کسی نام کو جو ہے وہ یہ کر کے نہیں بھیج سکتی کہ فلان کو آپ نے وائز چانسلر لگانا ہے سرچ کمیٹی الفہ بیٹے گلی تین نام بھیجے گی اور یہ بھی واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی کو کر کے نہیں بھیج سکتی پہلے روٹین بھی یہی رہی ہے کہ وہ تین لوگوں کے نام ہوتے تھے پینل ہوتا تھا تو میں نے یہ کہا کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چانسلر شوڈ اپوائنٹ دا وائز چانسلر اور پھر ان کی ساری جو اپیلیں ہیں ان کے سارے معاملات ہیں وہ آخری فیصلہ چانسلر کے پاس آتا ہے وہ چیف منسٹر کے پاس نہیں جاتا تو میں نے ان کو یہ لکھا کہ یہ اختیار میرا ہے یہ چیف منسٹر کا نہیں ہے یہ جو آپ نے مجھے ایڈوائز بھیجی ہے آپ مجھے اس پہ ریکمنٹ کر کے نہیں بھیج سکتی آپ مجھے مشورہ دے سکتی ہیں ریکمنٹ کر کے نہیں یہ دو میرے اطراز کوئی لمبا چھوڑا ہے اچھا ایک ٹیکنیکل کوئیسن بھی ہے جو جامعات ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مسائل بھی اپنی جگہ ہیں وسائل کی کمی کا آئی دن ذکر بھی ہوتا ہے ایچی سی کی طرف سے گرانٹس بھی کم ہیں اور یہ بھی نوٹ ہو رہا ہے کہ سرکاری جامعات میں جس طرح پہلے داخلہ سٹوڈنٹ لینے کے خواہش مند ہوتے تھے وہ نمبر بھی کم ہوا ہے مستقبل کیا ہے جو سرکاری یونیورسٹیاں ہیں ان کا اور جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ ویسیز مختلف لابینگ کرتے ہیں سمہاو لگتا ہے کہ شاید لگنے کے لیے ایک مافیا کا روپ دھار لیتے ہیں تو ان حالات میں کوالٹی اوف ایڈوکیشن کیسے امپروو ہوگا یا جو سٹینڈرڈ ابھی بھی ہے اس کو کیسے منٹین کیا جائے گا دیکھیں بات یہ ہے نا میں نے تو آتے ساتھ اس پہ بڑا سوچا بڑا کام کیا اور میں اس چیلنج کو لے کے ان یونیورسٹیز کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بہتری ضرور آنی چاہیے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو وہاں پہ پڑھ رہی ہیں وہ ہمارا مستقبل ہے انہوں نے ہمیں قوم بنانا ہے انہوں نے آ کے معاشرے میں اس ملک کو بگاڑنا بھی ہے اور سوارنا بھی ہے اور یہ بڑا جو ہے میں سمجھوں الارمنگ ہے تو ایک تو دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ بیس پچیس تیس لوگ ہیں میں دیکھیں کہ پچھلے دس سال سے ان پچیسے سے چھبیسوں کوئی نہیں آیا اس لیول کا جو کر سکے وہی لوگ جو آل ریڈی دس دس دفعہ پرو وائس چانسلر چانسلر لگ چکے ہیں انہی کو پھر لگانا ہے کوئی اس قابل بندے ہی نہیں ہے ان میں سے نیا جو تین میں بھی آیا ان سرچ کومیٹیز میں میرا اعتراض تو یہ ہے کہ کم از کم جو میرٹ پہ لوگ بنتے ہیں جب سربراہ کوئی اگر میں خود میرے میں کوئی غلطی کوتائی پنجابی میں کہتا ہوں کہ میں کانا ہوں گا تو میں کسی کو کیسے ٹھیک کار سکتا ہوں گا یہ دیکھیں اگر پچیس تیس لوگ ہیں دس بارہ سال سے ان کی جارہ داری ہے تو یہ کیا مافیا کا روپ دھار چکے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یونیورسٹیز ہیں یہ ایک سلطنت ہے اور اس کے اوپر ایک شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے وہ جو مرضی کرتا رہے یہاں پہ بہت ساری مثالیں ہیں وہ ان کو کرنا میرے عوضے کے حوالے سے اچھا نہیں لگتا کہ ایسے بھی وائز چانسلر تھے کہ انہوں نے وہاں پہ اپنی مرضی سے سارا کچھ کرتے رہے اور پوری گورنمنٹ ٹل لگاتی رہی ان کو اٹانے کے لیے وہ اٹائی نہیں سکے اور وہ اپنی مرضی وہاں چلاتے رہے جو مرضی وہ کریں تو یہ چیزیں جتنی ہیں ان پہ سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پہ زد کی ضرورت نہیں ہے اور نہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے میں اس پہ حلف دے سکتا ہوں کہ میرا میرٹ کے علاوہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے نہ کوئی میں پیپلز پارٹی کا وائز چانسلر چاہتا ہوں نہ میں کوئی اپنا رشتہ دار چاہتا ہوں نہ میں کوئی اپنا دوست چاہتا ہوں نہ میری کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی ذرہ سی بھی سوچ ہے کہ فلاں بندہ آئے گا مجھے کہہ دیکھیں نا میں کیوں وائز چانسلر لگاؤں ایک بہت آسان سی بات ہے یہ جو قانون ہے اس میں لکھا ہوئے کہ till the player of the چانسلر وائز چانسلر اس وقت تک اپنا کام کر سکے جب تک اس کا چانسلر اس سے خوش ہوگا تو یہ جو مرضی لگ جائیں کل میں خوش نہیں ہوں گا تو میں تو ایک میٹ میں اسے اٹھا سکوں گا تو میں کیوں چاہوں گا کہ جو ہے میری مرضی کا چانسلر وہاں پہ لگے میرا لگے میں نے ان سے کرانا کیا ہے میں تو یہ چاہتا ہوں جیسے آپ نے کہا یونیورسٹی جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے بلکل انہیں کوئی گرانٹ نہیں ملتی گورنمنٹ کی طرف سے اگر ڈیڑھ کروڑ روپے ملتا ہے یا دو کروڑ ملتا ہے یا ایک کروڑ ملتا ہے اسے کیا ہوتا ہے وہاں پہ لیکن ان کے اپنے وسائل ہیں اور بہت وسائل ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں جہاں پہ اچھے ویجنری لوگ اگر وہاں پہ آئیں گے تو یہی یونیورسٹیز آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ ٹاپ رینکنگ میں جائیں گی ان کے پاس اتنی قیمتی زمینی ہیں ان کے پاس اتنی قیمتی وہاں پہ چیزیں موجود ہیں کہ یہ اگر وہاں کوئی ویجنری بندہ آ کے بیٹھ جائے اسے گورنمنٹ سے کوئی گرانٹ لے نہیں گرانٹ تو گورنمنٹ کی آئی کوئی نہیں وہ تھوڑی تھوڑی ہے اونٹ کے موہ میں زیرہ ہے سب یونیورسٹیز میں سے بے شاک آپ چیک کر لیں کوئی گرانٹ نہیں تو آپ نے وسائل سے انہیں کرنا ہے لیکن جب صحیح لوگ آئیں گے تو یہ یونیورسٹیاں اربوں روپیہ کے منافعے میں بھی جائیں گی چیزیں بھی ٹھیک ہوں گی امارہ معاشرہ بھی بنے گا ہم قوم بھی بنے گے ہم بہتری کی طرف بھی جائیں گے جی صحیح اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ آئینی ترمیم کا ہے اور ظاہر ہے آپ پنجاب میں وفاق کے نمائندے ہیں آئین کے پاسدار بھی ہیں تو آپ کی طرف سے آپ سے منصوب ہے کہ یہ ایک تجویز جو سامنے آئی تھی کہ پانچ ججز کا پینل ہو اور اس میں سے چیف جسٹس کو تقرر کیا جائے یا تائینات کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے بنیادی کیا وجوہات ہیں کہ آپ مجاوزہ نام آئیں اور اس میں سے کوئی ایک شخص بنے آپ کا اعتراض کیا ہے اور کیا دوسرا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وزیراعظم چیف جسٹس آف پاکستان یا چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کا تقرر کریں بھلے پہلی دفعہ ہی کریں تو وہ عدلیہ ایگزیکٹیو کے ماتہت ہونے کا تاثر ثابت نہیں ہو جاتا دیکھیں پیپلز پارٹی کی تو ایک بلکل واضح پالیسی ہے جو چیرمین بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو ہے وہ کی اور میرے بھی اسی چیز کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ میری بھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی ٹوٹلی جو یہ جو اینی ترمیم ہے اس میں اگر شامل ہے یا بھاگ دوڑ کر رہی ہے یا کرانے کی کوشش کر رہی ہے تو ہمارا کنسن یہ صرف یہ ہے کہ جو ایک سائن ڈاکومنٹ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی جو میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ بی نظیر بھٹو شہید صاحبہ دونوں کے سائن ہیں اس پہ انہوں نے سائن کیا تھا اس میں جو ڈیشری کے حوالے سے بہت سارے نقاط ہیں اٹھاروی ترمیم میں ہم نے بہت ساری اس میں سے کی جو آپ کہیں اس کو وہ نیسوی ترمیم کرائی گئی جس میں ایک واضح مثال آپ کے سامنے ہے کہ جو ایک اٹھاروی ترمیم میں تھا کہ پہلمانی پارٹی اور جوڈیشل کمیشن برابر برابر تھے بیلنس آف پاور برابر تھا ججز جو اپوائنٹ ہوتے تھے ان کا میار بہتر ہوتا تھا